بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایم ای ایس کا ریزلٹ آ گیا ہے اور انٹریوز لوگ سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے انٹریو کے حوالے سے یا کوئی بھی دوسرا تیسرا تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دینے کی ابھی کوشش کروں گا کوئی بھی اس کے علاوہ آپ چیز جانا چاہتے ہیں ان پیپروں کے علاوہ تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا ابھی شیئر کروں اس کے علاوہ تعلیم تقریباً سب کی جو انہوں نے جوپ کی ہے اپلائی کی ہے اس کے مطابق ہی ہوگی تو اس لیے ان کو نالج بھی ہوگا اور اللہ نے بہت سے لوگوں کو جن کو کامیابی دی ہے کوشش کریں آگے اچھی تیاری کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو کمنٹ کریں جی جس کا جو بھی کوششن ہے اچھا جی سب سے پہلے ایمی ایس میں اسسٹنٹ کی کیا پے ہے اسسٹنٹ کی پے میں دوستو اس کے حوالے سے ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کہ پے کتنی ہے سیلری ساری تو پلیز وہ دانیال صاحب دیکھ لیجئے گا اسے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہے اس میں اور بھی سب کی سیلری بتائی ہے تقریباً میرے خیال میں فورٹی پلاس ہوگی محمد طاہر صاحب کہتے ہیں ایمی ایس کے سر بتائیں کہ یہ کیا ہے ایمی ایس ملٹری انجینئرنگ سروس ہے یہ آہ فوج کا آدارہ ہے تو اونیک لیٹر لیکن یہ سیول ٹائپ ہوتا ہے یہ فوج یعنی کی رسٹرشن اس میں کم ہوتی ہے اس کے امپیر جس طرح آہ آرمی کی ہوتی ہیں محمد ریاض صاحب کہتے ہیں شو کیوں نہیں اور ابھیجان آپ جن لوگ جو لوگ فیل ہیں ان کا نوٹ فانڈ میں آ رہا ہے تو اس لیے آہ نوٹ فانڈ والے سمجھے کو وہ فیل ہیں تو پلیز آہ ان کے لیے اس کے بعد آہ اسے والیکم اسلام آہ اسے خان صاحب کہتے ہیں دانش حمیز صاحب کہتے ہیں اکومیڈیشن آہ ڈیٹا آہ ڈیٹا ہیں اکومیڈیشن آہ جی رہیش ان کی ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے مطابق کہ ایسی سیچویشن تو اس لحاظ سے وہ ہوتا ہے چنیوٹ بھی لوگ کہتے ہیں فیصلہ بات پنجاب پولیس کانسٹیبل کی کب آ رہی ہیں دوستو ان کا سینکر فیز کمپلیٹ ہو گیا آئی تنگ کبھی ٹونٹی ٹونٹی میں تو ضرور آئیں گی اس سال میں تو آپ تیاری جاری رکھیں تیاری کریں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں باقی بات کی بات ہے انشاءاللہ سیٹیں آ جائیں گی تیاری اچھی ہوگی تو وہ آپ کا اچھا اور باقی فیزیکلی طور پر اپنے رننگ شننگ کرتے رہا کریں محمد طاہر صاحب کہتے ہیں اور ایمی ایس یو ڈی سی کی کیا کام ہے آ دوستو یو ڈی سی اور ایڈی سی کا اسسٹنٹ کا آفیس ورک ہوتا ہے یو ڈی سی جو ہوتا ہے یہ اپڈ ڈوین یا کلرک ہوتا ہے یہ فائلیں شیلیں کسی برانچ کا بازہ فائن کو انچارج بھی لگا دیتے ہیں یہ اس کا یہ کام ہوتا ہے اور ایڈی سی لیٹر ٹیپ کرنا ڈسپیچ ہوگیرہ کرنا ان کا یہ ہوتا ہے اسسٹنٹ بھی انچارج ہی ہوتا ہے یا پھر وہ اسسٹ کرتا ہے وہ پوری برانچ کو اس طرح کا کام ہوتا ہے دانیال صاحب کہتا ہے پرموشن اسسٹنٹ کی تیز ہوتی ہے یار یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بس ٹھیک گزارا ہوتا ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہے نہیں چکمیٹس میں بتائیں آواز آ رہی ہے نا سب کو آچھا جی جی ڈی فریحہ صاحب کہتی ہیں کہ جی ڈی الیون کا انٹریو کا ریزرٹ کب ہے جی ڈی الیون کا ریزرٹ تو اچھا ہے انٹریو کا ریزرٹ ابھی ان کا یہ می بھی آئی تھی می بھی منتھا لاغی سکتا ہے آہ اس کے بعد بھائی نیچے کوئی بندہ کمنٹ میں بتا دے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آواز لکھ کے بتا دیں کہ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے پلیز ایک بندہ بھائی جن نیب قاصد کا انٹریو کیسے ہوتا ہے نیب قاصد کیا جی وہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آہ فضل صاحب کے کتنا پہلے آہ جو عام کوششن ہوتے ہیں نیب قاصد کے بارے میں آپ کدھر کام کرتے تھے آہ یہ آپ کے اگر کوئی الیکویشن اچھی ہوگی تو وہ کہیں گے جی آپ تو اتنا پڑھیں تو اس کو کیوں جوائن کر رہے ہیں اس طرح کی کوششن پوچھیں گے آہ اس محمد عمین صاحب کہتے ہیں الیکٹریکل سب انجینئری کا تھوڑا گائیڈ کر دیں یار آپ اپنی فیلڈ کی جو لاسٹ ڈگری ہے نا آہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی تو اس کو اچھی طرح دیکھ لی جائے گا باقی جو میں نے ایمی ایس کے لیٹر ویڈیو بنائی وہ ساری چیزیں دیکھے جائے آج جو انٹریو ہوا ہے ساری اسی طرح اسی کے لیٹر پوچھا ہے انہوں نے آہ اس کے بعد آہ محمد قاسم صاحب کہتے ہیں ایمی ایس کا سکیل ٹیسٹ ہوگا کیا ہاں جی ایڈی سی کا وہ لے رہے ہیں آٹھ منٹ کے اندر وہ ایک لیٹر دیتے ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انٹریو ہوتا ہے تو وہ یہ لے رہے ہیں انٹریو آہ دنان صاحب کہتے ہیں ہوم اینڈ ایٹریوٹ ڈا ٹیسٹ کب ہے یہ یا سوری اس کا نیم مجھے ایڈیا آہ اس کے بعد ندیم ندین تاریک صاحب کہتے ہیں جی تینک آہ دس میں سے ہاں جی آقیب صاحب کہتے ہیں بھائی جان انٹریو ڈیٹ آگی ہے ایمی ایس کا جی یو ڈی سی آگی ہے آہ لیکن جو فیل ہے ان کا نوٹ فونڈ آ رہا ہے اور جو پاس ہو گیا ان کا فونڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دانیال صاحب کہتے ہیں کہ آہ جی ٹھیک آ رہی ہے جی والا ٹھیک ہے ٹینک یو ٹینک یو ٹینک یو سب کا بہت شکریہ ٹینک آہ اس کے بعد محمد امین صاحب کہتے ہیں آپ کے سب انجینئر ویڈیو لنک دینا آہ بھائی سب انجینئرز کے لیے سپیشل تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں نے ایمی ایس کے ریزرٹ کے حوالے سے آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنائی وہ دیکھ لیجئے گا اسلامی سٹڈی میں آج جو کوئیسٹنوں میں اس میں انہیں اشرا مبشرا دعا کنوت چارے جو کل ہیں نماز جنازہ یہ بھی سن رہے تھے تو یہ چیزیں اور جو کلمیں ہیں ہمارے یہ ساری چیزیں دیکھ کے جائیے گا اسلامی سٹڈی کا باقی جو ہسٹری بغیرہ میں نے وہ بتائی ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ چیزیں ہیں آہ یار انٹرویو میسج اب کب ہوگا ابھی کچھ کینیڈیڈز باقی ہیں جن کو آنے ہیں یار میرے تو خیال میں ایمی ایس کا سب کو آگیا ہے باقی آئیڈیا نہیں ہے اگر آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے تو آپ ایمی ایس کا جو آفیس ہے وہاں پہ کال کر کے پتہ کر لیں فری ملک صاحبہ کہتی ہیں ڈیپٹی اے کانٹینٹ کا انٹرویو ہے تو پلیز گائیڈ کر دیں ڈیپٹی اے کانٹینٹ کا یہ ایپی ایسی کے تھوڑ ہے نا ایپی ایسی والے کافی لمبا انٹرویو لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ اچھی طرح پڑھیں اپنے کنسٹ کلیر کریں سارے جو ویسے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھ لیں یہ چیزیں لیکن آپ کو بڑے لیول کا انٹرویو ہوگا تو تھوڑا سا زیادہ آپ سے پوچھیں گے فضل رحمان صاحب کہتے ہیں یار میں ایمی ایس میں اپلائی کیا تھا پر میرا نیم نہیں آیا بھائی جان فیل ہے نا جن کے نمبر کم ہے ان کو انہوں نے نہیں بیجا راشد صاحب کہتے ہیں سٹیٹ بینک کی جوب کب آئیں گی آہ او جی ون ٹو تھری کی جی ابھی ان کی ٹو انٹی ٹو انٹی کے ابھی آنی ہے کیونکہ میں پچھلے سال کام تھوڑی سی آئیں ابھی انشاء اللہ یہ آئیں گے آپ تیاری ہی شروع کر دیں آقب صاحب کہتے ہیں ایمی ایس یو ڈی سی کا فونڈ کیسے چیک کرنا ہے فونڈ یہ کیا مطلب سوری مجھے آپ کیسے کوششن نہیں نہیں اچھا محمد عمین صاحب کا ایمی ایس کے انٹرویو کا ریزرٹ کب بیان آگے ہے ایمی ایس کا ریزرٹ آ چکا ہے عمر صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اسسٹنٹ کے لیے تیاری کہاں سے کرو یار پاک ایم سی کیوز ڈاٹ کم جو ویب سیٹ ہے یا جیک ایم سی کیوز ان دونوں میں سے ایک ویب سیٹ کو پکڑ لو اور اچھی طرح اس کو پڑھ لو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ون پیپر کے نام سے ایک بک ہے آہ انتیاز شاہ صاحب کی لے لو یا آہ اگر کوئی دوسری جو بھی ملتی ہے وہ لے لو آہ کاروان والوں کی لے لو اگر وہ ملتی ہے یا انتیاز شاہ صاحب کی تو اس کو اچھی طرح ریڈ کر لو انشاءاللہ اچھے ناماک سے پاس ہو جاؤ گے آہ اس کے بعد عظیم صاحب کہتے ہیں کہ آہ آہ ندیم ندین صاحب کہتے ہیں کہ پی پی ایسی میں نون مسلم کے لیے کہاں سے پیپر ہوتا ہے نون مسلم کے لیے یارہ پیپر تو سب کا وہی ہوگا صرف اس میں ایتھک اسلامک سٹڈی کی جگہ میں بھی ایتھکس دے دیں گے اور تو کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی عبدالرحمن صاحب سب کھتے ہیں کہ السلام اللہ علیکم physical Koren ایک سے پانچ ٹک کا بنا ہے بھائی جان یہ جو ہی انٹریو ختم ہوں گے آپ دیکھ لیں ان کی انٹریو کی ڈیٹ رب تک ہی جو یہ ختم ہو اس کے بعد انشاءاللہ ان کے شروع ہو جائے سیخ آہ صلی اللہ علیکم صاحب کہتے ہیں کہ میریز کا ریزرٹ کا میریٹ کیا بنائے یار یہ نہیں مجھے ایڈیا آہ باقی آہ ڈونٓ آہ اچھا لوگ جی بی صاحب کہتے ہیں سر پی ایم ہوس ٹیسٹ چھپا مارکس ہے لیکن کوئی اتا پتہ نہیں فردہ ٹیٹی سی کیوں یار اگر تو آپ کو میسج آگیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ فیل ہیں تو اس لیے پھر نیکسٹ وہ آپ کو نہیں یا تھوڑا سا ویٹ کہلیں یا پی ایم آفیس میں جس ٹیسٹنگ سیروس نے آپ کا پیپر لیا ان کو کال کر کے پوچھ لیں کہ ہمارا کیا بنا ہے محمد قاسم صاحب سکل ٹیسٹ انٹرویو کے ساتھ ہی ہوگا جی ایم ای ایس کا سکل ٹیسٹ پہلے جو ہی جاتے ہیں وہ لیٹر ٹائپ کرواتے ہیں آٹھ منٹر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہی وہ آپ ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے محمد جمشیہ صاحب کہتے ہیں سب انجینئرین بی آر کی انٹرویو کا کچھ بتائیں آہ بھئی آہ بی آر سٹینڈ فارد یہ تو بتا دیں محمد سلمان خان صاحب کہتے ہیں ڈیئر سر کیا یہ سچ ہے کہ سکس مارچ کے بعد دوسرے مرلے میں پاس کانڈیڈیٹ کو انٹرویو کا لیٹر یا میرے تو کعال میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ انہوں نے جس کو بھیجنا تھا بھیجی ہوگا اگر شاید کوئی ایسا ہے تو وہ ایم ایسے والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں مجھے اس کا ایڈیا کوئی نہیں ہے آہ برو پیٹرول آہ احمد صاحب کہتے ہیں برو پیٹرول آفیسر کا ٹیسٹ کب ہوگا ہے ہاں پیٹرول آفیسر کا ٹیسٹ جولائی کے اندر ہے دوست اور اس کے سلیوز کے والے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چیک الیں ہر چینل کے اوپر ہی آہ اس کا احمد صاحب جولائی کے اندر ہے آہ فضل صاحب کہتے ہیں پھر کیا فیدہ یار آپ لائی کرنے کا کے بعد آہ فضل صاحب کیا اچھا یہ محمد جمشید صاحب کہتے ہیں سب انجینئرنگ بھی ہے کہ میرے دو تین بیس کو کراچی میں انٹریو ہے پینلی پلیز یار آپ اپنی ڈگری کے لیٹر ضرور پڑھیں آہ کیونکہ اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے باقی جو ایمی ایس کے لیٹر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں تو انشاءال آپ کا اچھا انٹریو ہو جائے گا اسلامی سٹڈی میں میں سب کو ایمی ایس کا جو بھی انٹریو دے گئے جا رہے ہیں جو میں نے آہ یہ ویڈیو بنائی وہ دیکھ لیں پلس اسلامی سٹڈی میں اشرا مبشرا جو دس صاحبہ تھے ان کا آہ اس کے علاوہ نماز جنازہ دعا کنوت آہ نماز جنازہ میں جو دعایں پڑھی جاتی ہیں یہ چارے کلمیں آہ جو ہمارے کلمیں ہیں ساتھ وہ چھے کلمیں سوری چھے کلمیں اور اس کے علاوہ جو جو جس کو آہ آئیڈیا ہے وہ پلیز قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا بہت کوئی ایک دو آہری دس یا بھی صورتیں یاد کر لیں یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں بیوٹی آو می ویلیج آہ لیٹ لیٹ کا ٹیسٹ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو گئے دوستو یہ آپ کو ایچی سی کی ویب سیٹ کے اوپر مل جائے گا ساری ڈیٹیل سبل کے بتا دیا بھائی جان سب انجیرنگ سبل کا کہ آپ لاسٹ ڈگری جو ہیں اس کو پڑھیں ریڈ چائلز کے انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں سر میرے رزرٹ نہیں شو ہو رہا ریکارڈ نوٹ فونٹ بھی بھائی آپ فیل ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ نہیں ہو رہا رکیپ صاحب کہتے ہیں بھائی جان ایمی ایس کا یو ڈی سی کا رزرٹ کب سب کا آگیا بھائی جان یو ڈی سی آڈی سی کا جو پاس صرف ان کا شو ہو رہا باقی سب کو فیل والوں کا نہیں ہو رہا پلیز شیئر دا کمپیوٹر اپریٹر ایم سی کیوز ویڈیو شیئر کریں آہ کمپیوٹر اپریٹر یار آپ ایسے کریں میں آپ کو ایک اگزیم ویدہ انڈین ویب سیٹ ہے آپ پلیز وہ پڑھ لیں اس پر کمپیوٹر کے بہت اچھے ایم سی کیوز ہیں آہ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے یہاں پاک ایم سی کیوز کے اوپر بھی کمپیوٹر کے اچھے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو اچھا آپ کو مل جائے گا بی لوگر جی بی صاحب کہتے ہیں تھینکیو سر چھبیس فیب کو پی ای ایف میں انگلیش اسٹرکٹر ٹیسٹ ہے آہ گائیڈ کریں پیٹرول افیسر میں بھی اپلائی کیا بٹ ہائٹ پائن فوٹ ساتھ میرے حال پائن فوٹ آٹھ ہیں چھے پیٹرول افیسر کی لہذا اس لیے وہ در سے تو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے اور باقی پی ایف والا ان کا انٹیلیجنس انٹیلیجنس کے بیسٹ ہوتا ہے اور وہ آپ ان کی بک ہوتی ہے وہ لے لیں تو اس سے آپ کا اچھا تیاری ہو جائے گی واجد صاحب کہتے ہیں کہ پی پی ایسی کے تھروپ پنجاب پلیس کی بھرتی آئی جس کی لاسٹ سترہ تھی جس ڈیٹ اینٹری اور سسٹنٹ کی تھی تو ڈیٹ اینٹری اپریٹر کے بارے میں تھوڑا سا ہاں جی ڈیٹ اینٹری اپریٹر کے دوست پی پی ایسی کے جو پیپر ہوتا ہے وہ زیادہ تر پاسٹ پیپر سے آتے ہیں سکسٹی کے قریب پیچن تو آپ پاسٹ پیپر ان کے دیکھ لیں پی پی ایسی کی بک لے لیں انتیاز شاہ صاحب کے پاسٹ پیپر والی وہ بہت اچھی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ گائیڈ آپ کو اسے مل جائے گی اور آہ کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں آج آئی جے ٹپس اینٹرکس صاحب کہتے ہیں سر کمپیوٹر اپریٹر موٹر پلیس کا ٹیسٹ کب ہے بھائی جان یہ جولائی میں ہوگا راشید حسین صاحب کہتے ہیں یو ڈی سی کی رسپونسیبیلٹی یو ڈی سی دوست آہ وہ ڈسپیچ کرنا ڈیری مینٹین کرنا برانچ کے اندر جو بھی کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں بعض افاہ ان کو ان چارج بھی لگا دیتے ہیں اسلامی انفرمیشن صاحب کہتے ہیں کہ پی پی ایسی کی سلپ کب تک آ جاتی ہے پی پی ایسی کی ویسے دو افتوں کے اندر اندر آ جاتی ہے آپ دیکھو اگر ہلا ٹھیک ہوں تو دو افتوں کے اندر آ جاتی ہے محمد جمیشن صاحب کہتے ہیں جن کا انٹریو ہو رہے ہیں ان کے ایکسپیرینس شیئر کریں بھائی میں نے بتا دیا ہے کہ جو ویڈیو بنائی سارے اس میں ستھے باکسی اشرا موشرا اسلامی سٹڈی کے تھوڑا سا ایکسٹرا تھے یعنی کہ چیئے کلموں اور نماز جنازہ دعا کنوت وغیرہ اس طرح کے انہوں نے پوچھے تھے واجہ صاحب کہتے ہیں پلیز ریپلائی ٹو می کے بھائی جن آپ پوچھے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کے بعد سید احسن صاحب کہتے ہیں کہ سر ایمی ایس میں جن کا انٹریو کے لیے نیم آئے ہیں ان سب کے انٹریو لسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے یا ابھی کچھ میرے خیال میں ایمی ایس کا سبقہ ہو گیا ہے باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو آپ ایمی ایس ہو رہے ہیں آہ پاکسن ائر فورس کے ایڈمیشن کا دوست ایف ایس سنکڑی ہے اس کا نیو ایڈیا بیوٹی آب مائی لائف آہ کہتے ہیں کہ آہ ڈیٹا انٹریو پریٹر کے میں نے بھائی بتا دیا اسلامی پی پی ایسی مجھے اسسٹنٹ یہ بھی بتا دیا جان محمد صاحب کہتے ہیں ایل ای ٹی کا ریزلٹ آنونس ہو گیا آہ دوستو بھی تو نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا بس آہ تھیں کہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آہ جی بی بی لوگر صاحب کہتے ہیں سر گلگت بلتستان سے ہوں ہائٹ میں کوئی ریلیکسیشن ہاں جی بی والوں کے لیے تو ہوتی ہے یار وہ ایڈ کی اوپر پڑے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ساری ڈیٹیل کے کتنی ہے ہائٹ آہ اس کی آہ محمد قاسم صاحب صاحب بھائی میں نے سپریم کورٹ میں پاکستان میں آہ نیب کا اصد اپلائی کیا تھا باقی سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن نیب کا اصد کا ابھی نہیں ہوا کیا آج وجہ ہے بھائی وہ آہ ان کے سینکڈ فیز میں کریں گے نا کچھ چھوٹی سیٹوں میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تیسے لیے پھر ان کا لیدہ کرتے ہیں محمد سلمان صاحب کہتے ہیں کہ ریزرٹ کیوں نہیں بتایا ڈریکٹ انٹرویو ہے آہ کس کا یار ایمی ایس کا تو بتایا انہوں نے ریزرٹ آہ ان کی ویب سیٹ پہ اوپر آ گیا ہے لیکن جو فیل ہے ان کا نہیں آئے گا وہ فیل ہے آقب صاحب کہتے ہیں بھائی انٹرویو کا لیٹر پرنٹ آؤٹ میں نو ریکارڈ فونڈ آئے تو بھائی ہاں فیل ہوں گے نا آپ اس لیے نہیں آ رہا آہ محمد قاسم مزید آپ کو کوئی ایسا ویسا ڈاوٹ ہے کہ آپ کے تو آہ پر اچھا تھا یا جو بھی تو آپ ان کی ویب سیٹ پہ نمبر لے کے ان کو کال کر سکتے ہیں امی ایس کو امجز صاحب کہتے ہیں کہ سر امی ایس بی پی پانچ والوں کا ٹیسٹ کب ہے آہ دو سیمی ایس کا تو ٹیسٹ پانچ والوں کو ہوتا ہے ابھی ان کا انٹرویو ہوگا اس فیز کے جو ابھی ہو رہا ہے ان کے بعد آپ لوگ کا ہوگا بیوٹی او ہماری ویلج پی پی ایسی کا ٹیسٹ اپلائی کرنے کی کتنے دن بعد یا تقریباً دو ہفتے کے اندر اندر ہو جاتا ہے حامد مغل صاحب کہتے ہیں پی پی ایسی کی تیاری کیسے کریں ان کے پاس پی پر زیادہ سے زیادہ پڑے یہ اس کوئی چیز نہیں ہے حامد مغل صاحب کہتے ہیں جی ہو گیا اچھا عبدالماجی صاحب کہتے ہیں ڈی سی کے لیے میٹرک رکوئر ہے سر انٹرمیڈیئر کے مارکس ہیٹ لے جانا جی جی لے جانا اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے وہ ان کو لگتا ہے اب پتا چلتا ہے کہ جی بندہ زیادہ پڑا ہے جان محمد لیٹی یعنی کے لیٹ میں اگر انچاس مارکس آ جائیں تو پھر اچی سی والے مارکس دے دے سکتے ہیں بھائی یار اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہی بتائے گا آئی جی ٹپ سینٹرکس سر پی پی ایسی میں جو سرویس سینٹر آفیس کی جاب آئی تھی ان کے بارے میں انفرم کیجئے دی دوستو پی پی ایسی کے پیپر کی تیاری کریں نا ابھی ان کا توڑے دنوں میں پیپر ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے کیا 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 نہیں کیا زیادہ تیاری زیادہ سے زیادہ کریں آہ سر جی بی کوئی ریلیکسیشن نہیں لکھی ہو تو پھر بھائی وی لوگ صاحب نہیں ہوگی ریلیکسیشن مزید آپ کے ان کی ویبس آہ ہیلپ لائن پر کال کر لیں تو وہ آپ کو مزید اچھا گائٹ کر دے حامد مغل صاحب کہتے ہیں پی پی ایسی پیپر کی تیاری کیسے کریں بھائی جانے ان کے پاس پیپر سب سے بیسٹ ہیں ان کے پاس پیپر پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ پیپر آتے ہیں والیکم صاحب وقاس خان صاحب جی فرمائیے اور جی کسی کا کوئی قویشن ہے تو بولیں نہیں تو میں بند کرنے لگا ہوں وہ ختم کرنے لگا ہوں اچھا ایڈی سی کے انٹریو میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے ایڈی سی کے انٹریو میں کمپیوٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے باقی یہ ایک میں نے جرنل ویڈیو بنائی ہے اس وہ ساری چیزیں تیار کر لیں اس میں اس کے علاوہ نماز جنازہ آہ وغیرہ یہ سارے قویشن دیکھ لیجئے گا یہ بھی پوچھے جاتے ہیں آہا ہاں جی کسی اور کا کوئی قویشن نہیں ہے تو پھر میں بند کر دوں جلدی سے کسی کا کوئی قویشن ہے تو پلیز پوچھ لیجئے گا انٹریو کے لیے ڈریس دوست وقاس خان صاحب آہ بیسٹ ہے کہ آپ پینٹکوٹ آہ آہ اچھی سی جوتے یعنی کہ پولیش ہوں ضرور نہیں نیو پینٹکوٹ ساف ستھرا تو وہ پہلے تو وہ بھی بیسٹ ہے نہیں تو بس آہ اگر شلوار کمیز ہے تو وہ پہلے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ لوگوں کو آہ اچھی لگی ہوگی یہ کنورسیشن دعا میں یار رکھے گا اللہ آپ سب کو کامیابییں دے اور میری لیے ایک خصوصی دعا کریے گا اللہ حافظ